کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپنیوں کے افسران نے شہر کو چمکانے کی ٹھان لی جوڑے پل کے علاقے میں تین سو سے زائد نئے کوڑے دان پچاس ہینڈ کارٹس اور عملے میں نئے یونیفارم تقسیم کیے گئے چملہ ونڈی میں بھی پڑا کوڑا صاف کر دیا گیا شہر میں صفائی سو تھرائی کی صورتحال مزید بہتر بنا رہے ہیں اجاسم شریف کی گفتگو شہر کو خوبصورت بنانے میں شہری بھی تعاون کریں افسران کی اپیل آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 03444450192 ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارماب اکتیار تک شہر میں پولیو وائرس موجود قومی ادارہ سہت نے محولیاتی نمونوں میں وائرس کی تصدیق کر دی آؤٹ فال روڈ سے دس دسمبر کو لیے گئے نمونے ایک بار پھر مصبت آ گئے نئی حکومت بیمی عوام کو پرانے مسائل کا سامنا گیس بند الپی جیمینگی اور بجنی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری شہر میں چار سے پانچ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن منا دی گیس کی ادم دستیابی پر شہریوں کا سوی ناظرن گلوگ آفیس کے سامنے شدید احتجاج گیس دو گیس دو کے نارے بازی گڑی شاہو کے علاقے حویب اللہ روڈ پر بھی گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف مکینوں کا مظاہرہ سرویس ٹیشنز پر پانی کے بیجا استعمال روکنے کا معاملہ واسا کی تمام منصوبہ بندی بے سود اتھارٹی اجلاس کے پنتالیس دن بعد بھی میٹنگ منٹس جاری نہ ہو سکے سرویس ٹیشنز کو قانونی دائرہ کار میں لانے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہ اٹھائے جا سکے لاہور سمیت پنجاب بھر میں چھ سو باسٹھ پانی کی سکیمیں بھی غیر فعل ہونے کا انکشاف ہو گیا نیپ کا الڈیئے کے کرپٹ افسران اور اہلکاروں کے گرد گھیرہ مزید تن کمرشلائزیشن پیس کی مد میں قرد برد کی تحقیقات مکمل ملزمان کے خلاف سپلیمنٹری ریفرنس دائر کرنے کی منظوری پبلک ہیلتھ انجنیرنگ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں بھی اہم پیشرف کمرشل پلاٹو کی غیر قانونی الارٹمنٹ پر ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ نیپ کے ریجنل ڈائریکٹرز کے اجلاس میں دونوں کیسز کے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی شہباز شریف کے داماد علی عمران کیس میں نیشنل بینک بھی متاثرہ فریق نکلا علی عمران نے کرس کے عوض جائداد اور علی سینٹر کی دکانےوں دفاتر رہن رکھے بینک کے پاس رہن رکھی گئی جائداد دی فریز کی جائے نیشنل بینک کی اتصاب عدالت میں درخواست بنجاب پولیس کی وردی کا رنگ کیسا ہوگا پرانی وردی بحال ہوگی یا نہیں آئے گی پولیس افسران کے لیے معاملہ درد سر بن گیا وردی کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے پرانی وردی بحال نہ کرنے کی سفارش کر دی ذرائع کے مطابق نیلے رنگ کی کمیز اور گہرے رنگ کی پینٹ کی سفارش کر دی گئی سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ میں سہولیات کی شدید کمی چھ سو بیٹس کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال مسائل سے دو چار پانچ سال سے کوئی نئی مشینری نہ خریدی جا سکی ہنجاب انسٹیٹوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں علاج و موالجے کا فقدان ریواز گارڈن سے بازیاب ہونے والے تمام مریضوں کو گھر بھیج دیا گیا میکما سہت نشائیوں کا علاج کرنے میں ناکام عدالت نے بھی کہہ دیا کہ بلاول معصوم ہے اصلی فنکار آصف علی زرداری ہے پی پی رہنمال لڈیاں ایسے ڈال رہے ہیں جیسے زرداری اور فریال کو جنت کا ٹکٹ مل گیا پاناما کیس کے پہلے فیصلے پر نون لیگ نے بھی ایسے ہی لڈیاں ڈالی تھی سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کو دو ماہ میں رپورٹ دینے کا حکم دیا ہے پیپلز پارٹی کے جشن پر فیاز الحسن چوہان کا ردی عمل کہتے ہیں بسند منانے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ابھی ابھی ایک مداری ڈگڈگی بجا کر گیا ہے حسن مرتضیٰ کا جوابی وار آج سے پیسلے نے ثابت کر دیا عدلیہ جمہوریت کے ساتھ ہے جی آئی ٹی کا قانونی اور اخلاقی جواز باقی نہیں رہا بلاول نے بے نظیر بھٹو کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے واجد زیا پیپلز پارٹی کا دشمن ہے چیف شیخ رشید میں حد میں رہے ہمیں بھی زبان استعمال کرنی آتی ہے میڈیا سے گفتگو وزیراعظم بادشاہی مسجد کے امام نہیں جو اپنے نعرے پورے نہیں کر سکتے عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ پورا کریں پنامہ لیکس میں چار سو چھتیس افراد کو طلب کر کے ان کا اتصاب کیا جائے امیر جماعت اسلامی سراج الحقی منصورہ میں میڈیا سے گفتگو بائم مقام سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا لاہور چیمبر آف کومس کا دورہ بزنس کمیونٹی نے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے حوالے سے شکایات کے امبار لگا دیے آئی ایم ایف کی شرائط نہ ماننے کا بھی مطالبہ قاسم سوری بولے پہلے حکمرانوں نے ملک کے لیے نہیں اپنے لیے کام کیا اب ایسا نہیں ہوگا تاجر برادری کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی اقتصادی پالیسی نہیں بنائی جائے گی قائم مقام سپیکر قومی اسمبلی کی اپنی اہلیہ اور بیٹیوں کے ہمراہ مزار اقبال پر بھی حاضری رینجرز کے دستے نے سلامی دی مزار پر فاتح خانی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے لاہور بار ایسوسییشن کے سالانہ اتخابات کی گہمہ گہمی جاری وکلا رہنما سید عظیم سیٹھی نے چیمبر کے امراض صدر کے امیدوار آسیم چیما اور جنرل سیکیٹری کی نشست پر ملک عدیل کی حمایت کا اعلان کر دیا محکمہ جنگلات وائلڈ لائف کی بھی سنی گئی ترقیاتی سکیموں کے لیے 32 رب 42 کروڑ روپے سے زائد فنڈز کی منظوری دے دی گئی چیئرمن پین ڈی حبیبور رحمان گلانی کی زیر سدارت سبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس پر فنڈز کی منظوری دی گئی اور فن نے خطا تیم امت مسلمہ کا قیمتی اساسہ الہمرا آرٹس کانسل میں فن نے خطا تی کی سالانہ نمائش کا احتمام سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے فتا کیا ستر سے زائد آرٹسٹوں کے دو سو سے زائد فنپاروں کی نمائش کی گئی